بسم اللہ الرحمن الرحیم نام بھی آگئے ہیں جنرل باجوہ جنرل عدیم خواجہ سعید رفیق شاید خاکان حمزہ شہباز ہیں اس میں حنیف عباسی عساق ڈار اور نواز شریف یہ لندن میٹنگ ہے یہ جو گریٹر گرینڈ پلان لندن جس کی بات ہے وہ پروسس میں اس پر بات کرتے ہیں دو سو سے زائد سوشل میڈیا ایکٹیویس کی نیو ایڈیز بنائی جا رہی ہیں تاکہ تحریک انصاف اور آرمی کے درمیان فساد ڈالا جائے اور پنجاب کی جو حکومت ہے پچیس ایسا چو انہیں سسپنڈ کیے حمزہ شہباز عطا تارل اور رانہ سناؤلہ ان کے ارسٹ وارن نکالنے لگے پی ٹی آئی کے سارے کیسز ختم ہو چکے اور آدھا نیم مذہبی نیم سیاسی جماعت جو تھی جنہوں نے لاہور سے اب مارچ کرنے کا اعلان کی ہے ان تیرہ اگست اس پر بات کرتے ہیں سب سے پہلے جو پریزنر ہے پاکستان کی تاریخ میں سیاسی قیدی دس مہینے کی بچی جس کا نام گینس بک آف ریکارڈ میں ہے کیونکہ ایمن سی انٹرنیشنل اور ہیومن رائٹس واش نے تو دیکھنا نہیں اس پر بھی بات کرتے ہیں لیکن سب سے بڑی جو خبر ہے وہ امریکہ کے حوالے سے جس طرح انہوں نے ابھی عمران خان صاحب کو مان لیا دوسرے مانوں میں یہ امریکن فرم فنٹ آن لیل سی جو تحریک انصاف نے امریکہ میں ہائر کی اور لابنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ جانتے ہیں کہ دنیا میں امریکہ کے بغیر کسی حد تک گزارا نہیں ہے اس کے لوگوں کے ساتھ اس کے انسٹیٹوٹس کے ساتھ امران خان نے کہا کہ آپ سازشی مداخلت سازش ڈکٹیشن اور ہمارے ساتھ ایڈ والا معاملہ نہ کریں ہم کوئی گنز نہیں ہیں ہائر کرنے کے لئے فینٹن آرلاک کمپنی جو ہے وہ پاکستان کی امبیسی نے مارچ دوزار بائس میں تیس ہزار ڈالر مہینے پہ پہلے ہائر کی ہوئی تھی پی ٹی آئی یو ایس اے آپ کو پتا ہے ایک فورن پولٹیکل پارٹی ریجسٹرڈ ہے پاکستان میں اور انہوں نے جو ابھی ڈیل کی ہے اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے اس کی پوری تفصیل میں اپنی ویب سیٹ پہ لگاؤں گا لیکن اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ بیرونی مداخلت سے زیادہ اس وقت جو بڑا مسئلہ ہے وہ اندرونی مداخلت ہے اور پاکستان کو ان بدترین حالات میں پہنچانے والے یہی اندرونی مداخلت اس مداخلت کا خاتمہ بڑا ضروری ہے آپ کو پتا ہے غدار پہلے سب سے پہلے ختم کرنا ضروری ہوتے ہیں ابھی امریکی ایمبیسیڈر نے جو عمران خان سے ڈانلڈ بلوم نے کوشش کی بات چیت کرنے کی اور کے پی کے میں وہاں منسر سے بھی ملاقاتیں ہوئیں اور اس نے ایمبیسیڈر نے بڑی جسٹیفکیشن دینے کی کوشش کی اس نے کہا کہ میں بڑے عرصے سے یہاں آیا ہوں عمران خان میں سے ملاقات نہیں کرے بات چیت نہیں کرے معافی تلافی دوسرے معنوں میں میں تو سے سمجھ رہا ہوں کہ ریلیشنشپ بڑھانے کے لیے اور دیکھیں ایک چیز ہمیں یاد رکھنی ہوگی کہ امریکہ نے عربوں لکھوں اور ڈالر جو لگائے ہوئے ہیں کہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ امریکہ کا ریلیشن بنے وہ ایک جو داغ لگا ہوتا ہے اس سے ہٹایا جائے تو لوگ ان کی جب خلاف ہو جائیں کیونکہ عمران خان کا جو نیریٹیف آپ کو پتا ہے سازش اور مداخلت کا تھا اس نے ان کی جو سالوں کی انویسمنٹ تباہ کر دی نیشنل انڈورمنٹ فنڈ جو ڈیموکریسی کے نام پر بنایا گیا تھا اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ فرنڈی ریلیشن کسی طرح قائم کریں صافیوں کو سیاستدانوں کو آرمی جرنیلوں کو ان سب کو استعمال کیا جاتا ہے لیکن وہ معاملات نہیں ہو رہی تھے امریکہ یہ بات جانتا ہے کہ عمران خان جس طرح وہاں میں مقبول ہیں اور جس طرح ان کا یہ نیریٹیف بلٹ ہوئے ہیں اس سے اب ان کی جو ریلیشنشپ ہیں وہ ایسے بن نہیں سکتے اسی لیے دنیا کی ایک بڑی پاور پوری دنیا میں بدنام ہو رہی ہے کہ اب ریجیم چینج کرتے ہیں ممالک میں کے پی کی حکومت سے بات ہوئی چھتیس انہیں ہیلتھ فسیلٹی سے ریلیٹڈ ویکلز گاڑیاں بھی دی گئیں تو لوگوں نے کہا دیکھیں جی عمران خان نے امریکی گاڑیاں ایکسپٹ کر لیں اور حالانکہ وہ گاڑیاں انسانیت کی بنیاد پر ملی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو پارٹنرشپ ہوتی ہے پوری دنیا میں ہوتی ہے یہ اسی طرح شہباز شہی صاحب لیپ ٹاپ جب دے رہے تھے تو عمران خان نے کہا تھا آپ جو بریانی بھی کھائیں کیمانان بھی کھائیں لیپ ٹاپ بھی لیں لیکن وٹ جو ہے وہ عمران خان کو دیں کیونکہ یہ پیسہ جو ہے آپ کا اپنا ہے یہ ان کے کسی کے باپ کا نہیں ہے اسی طرح جو امریکہ بھی پاکستان سے جو کچھ ماضی میں کرواتا رہا اور جس پہ پیسے نے دیتا رہا اور اب تو انسانیت کے نام پر جو کام ہے اس میں عمران خان نے پہلے بھی بارہا کا ہے کہ امریکہ کے ساتھ ورکنگ ریلیشنشپ پہ کام پرنے میں ہم تیار ہیں ہم خوش ہیں لیکن برابری کی امید پر خودمختاری پر آزادی پر ان کے اوپر ہم آج نہیں آنے دیں گے آپ اپنا کام کریں ہم اپنا کام کریں چائنہ نے بھی اسی طرح عمران خان کے ساتھ آپ کو پتا ہے وہ پتخر پہلے سی تیار تھے اب انہوں نے جو ہے وہ فنڈز بھی پہلے ماضی میں عمران خان کو دیئے جب وہ حکومت میں تھے اور آپ کو یاد ہوگا اب جو تصویر مولانا تارک جمیل اور عمران خان کی چائنیز امبیسی نے لگائی تھی دیکھیں مولانا تارک جمیل کی تصویر لگانا چائنیز امبیسی تو یہ ایک سگنل زیبیسی کے لیے فوراں ڈپلومسی لینگویج میں یہ بتانا ہوتا ہے کہ کیوں لگائے جا رہے ہیں اب شہباز شریف کو دیکھیں جب سے وہ آئے ہیں انہیں چائنہ کا ایک مرتبہ بھی انیوٹیشن نہیں ملا حالانکہ انہوں نے ریکویسٹ ڈالی ہوئے پندرہ اپریل سے لیکن انہیں آفر نہیں کی جا رہی دوسری طرح سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات پیسے عمران خان کے دور میں وہ بھی دیتے رہے تو شہباز شریف صاحب کو اب نہیں دے رہے عرب امراض بھی نہیں دے رہا تو یہ جو کہہ رہے تھے ہمارے دوست عمران خان کی ورے سے ناراض ہو گئے حالانکہ دوستی اس وقت دیکھیں اور اب دیکھیں کیونکہ ان کو پر کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا اس ایمپورٹڈ حکومت پر انہیں پتہ ہے پیسہ لے کر انہوں نے باہر جا کے اپنے فلیٹس بنا لینے ہیں یا مال لے جانے ہیں اس کو میں آپ کوئی بڑا ثبوت دے تو پاکستان کی ایکانومی کی حالات آپ کو پتہ ہیں کیا ہیں اس وقت برے حالات ہیں اور چائنہ سے سعودی عرب سے عرب امراض سے فنڈز مانگ رہے ہیں آرمی چیف بھی مانگ رہے ہیں لیکن جب آتا ہے ان کے لئے اپنے جہاز خرید رہے ہیں ابھی دیکھیں انہوں نے جہاز کون سے خریدی ہیں سیکنڈ ہینڈ جہاز پاکستان نے بھی خریدی ہیں جو ان کے پاس پہلے سے سولہ امریکی سی ون تھرٹی جہاز موجود ہیں لیکن مزید خرید رہے ہیں باجواہ صاحب نے کیوں کیونکہ سی ون تھرٹی جو ابھی بیلجیم سن کا معایدہ ہوا پچیس جولائی کو ایک سی ون تھرٹی ایچ انہوں نے پاکستان ائر فورس کے جو اس کے پر مارکنگ لگی ہوئے ہیں اس کے ابھی بیلجیم میں ائر سپیس میں ایک ٹیسٹ فلائٹ بھی لے گی اور بیلجیم ٹو پاکستان جو ابھی فلائٹ میں سات مزید جہاز جو ہے وہ جلد آنے والے ہیں اب یہ ساری جو ڈیل ہے یہ تقریباً پانچ سو سے سات سو ملین امریکن ڈالرز کی بنتی ہے اب آپ اندازہ کریں کہ جہاں پر آپ اتنے کرزوں میں ڈوبے ہوں سات سو ملین ڈالر کے جہاز آپ خرید رہے ہیں ضرورت کیا ہے اس کی اور یہ نہیں صرف ابھی یہ سپین سے بھی سی ون تھرٹی ایچ جو ہے وہ خریدنا چاہ رہے ہیں اس کی بھی انہوں نے بات چیز چروع کی ہوئی ہے اور یہ وہی بار بار رپورٹس آ رہی ہیں کہ آپ کو سی ون تھرٹی پہلے بلجین سے پھر سپین سے اب کینیڈا اور امریکہ سے بھی لیں گے بھئی آپ نے اتنے سی ون تھرٹی کرنے کے آرمی چیف کمر باجوا دوسرے ممالک سے جا کے پیسے مانگ رہے ہیں کبھی امریکہ سے کبھی قطر سے کبھی کس سے تو یہاں اس کا مطلب ہے جب آرمی کے لیے رسورسز آیا تو وہاں پہ کوئی شورٹیج نہیں ہے ایک طرف سری لنکا والا کرائسس ملک میں شروع ہونے والا دوسری طرف آپ سی ون تھرٹی وہ جو اتنا ٹرانسپورٹ پلین ہے بھئی آپ نے آرم فورسز کے لیے لینے ہے تھوڑا رسا رک جائیں پوری دنیا یہ چیزیں دیکھ رہی ہے اسی لیے ایک سنٹ بھی ایک ٹکا بھی نہیں کوئی دینے کو تیار انہیں پتہ ہے کہ یہ یا تو کرائے کہ بندوکی ان کے لیے بنے ہیں ان کے لیے گندہ کھیل کھیلیں تب پیسے وہ دیتے ہیں اچھا دوسری امپورٹنٹ خبر جو ہے رانا سناولہ آپ کو پتا ہے سعودی عرب پانچ دن کے لیے چلے گئے ہیں کیونکہ گورنمنٹ پنجاب نے انہیں گرفتار کرنے کا گھیرہ تنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا ان کے اوپر ایک اولیڈی اپلیکیشن جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے میرے ٹوٹر کاؤنٹ میں میں نے ڈالی آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے وہ صبر کر رہے ہیں کسی طرح یہ معاملات تھنڈے ہوں تاکہ وہ واپس آئے یہ وہی رانا سناولہ جو کہتا تھا آٹا کے پل سے آپ کراس نہیں کریں گے بنی گالہ سے پشاور آپ بھاگ رہے ہیں آج خود بھاگ رہے ہیں اور صرف یہی چیز نہیں ہے انہیں دیکھیں ان کے ظالم حکومت کو ان کے ساتھ جو ظالم نیوٹرل ہے انہوں نے دس مہینے کی ایک سیاسی قیدی ایک بچی کو بھی بنا دیا تاریخ میں اسلام میں منع ہے کہ کسی بھی قوم سے اگر جنگ بھی ہو مطلب آپ حالت جنگ میں بھی عورتوں بچوں کو بیماروں کو ان کو مارنے سے منع کیا گیا لیکن اس دس مہینے کی بچی اور اس کی ماں پر جو ظلم کیا گیا ہے یہ واقعی وہ میں یقین کرنے جب یہ خبر دیکھ رہا تھا شہباز گل کے اسسسٹنٹ کی اور ڈرائیور کی تو گیارہ محرم کے بعد آپ کو پتہ ہے وہ سلسلہ بھی ویسے شروع ہے جس میں جزید نے اہل بیت کی بیٹیوں کے ساتھ دس محرم کے بعد پہلے انہوں نے دس محرم کو دیکھیں شہباز گل کو عریص کیا پھر عید کے دن انہوں نے وہ جو فیملی جس نے احسن اقبال کو چور کہا تھا اس سے معافی منگوائی زبردستی اور اب ان دنوں میں انہوں نے چھوٹی بچی کو گرفتار کر لیا ان کا انجام بڑا برا ہے یہ آپ لکھے کی رکھ لیں اور مجھے بلاول کی بغیرتی پر بڑی شرم آ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے بچپن میں نواز شریف اور زیاء الحق کا ظلم برداشت کیا ہے اپنی ماں کے ساتھ اسے چیز سوچنی چاہیے تھی کہ بدمست ہاتھی کی طرح آپ گھوم رہے ہیں سندھ میں آپ انجوئے کرنے سے حکومت ہے آپ کے پاس اور پی ایم ل بس ان کی سیاست ڈوپتی نظر آ رہی یہ نظر نہیں آئی نہیں اب جو باجوہ صاحب سینڈ ہرسٹ پریڈ کا بھانہ ڈال کر وہاں دیئے ہیں پوری کی پوری نون لیگ کو بھی اس ہاتھ لے کے شہر وہاں پہ وہ بیٹھ کے تیرہ آگست کے لیے ہوم گراؤنڈ تیار کرنے کہ عمران خان کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے نواز شریف کو کیسے واپس لانا ہے اور سب سے بڑھ کر آرمی چیف کی تائیناتی پر بات کیونکہ دیکھیں پارٹی ان کی تقریباً ختم ہو گی ہے آلموسٹ اب یہ ایک سٹرٹیجی بنا رہے ہیں کہ عمران خان کو جو جلسہ ہے تیرہ آگست کا جو کہ پہلے پریڈ گراؤنڈ میں ہونا تھا ایف نائن پارک میں ٹی ایل پی نے جب کہا کہ ہم فیضہ آباد میں کریں گے عمران خان نے کہا ٹھیک ہم بدل کر پنڈی سٹیڈیم میں چلے جاتے ہیں تو آگے سے انہوں نے کہا نہیں ہم تو لیاقت باغ سے فیضہ آباد ہاں پر ریلی نکالیں کے ساتھ عمران خان نے کہا چلو ٹھیک ہم لاہور چلے جاتے ہیں ہاکی سٹیڈیم میں انہوں نے کہا ہم بھی لاہور سے داتہ دربار اور پورے علاقے سے وہاں سے اپنی ریلی نکالیں پلین صرف کنفرنٹیشن کا ہے آپس میں دو بدو ہوں انارکی پہ لائیں کسی طرح مارا ماری ہو ہر صورت میں تاکہ ایکسٹینشن کا بہانہ بنیں اب دیکھیں عاصف زرداری نے کچھ نام ابھی دیئے ہیں آرمی چیف کے اور دیئے بھی کس کی ہیں وہ جن کے اپنے ملٹری سیکٹری تھے ابھی میں نام نہیں لیتا ہوں کیانی صاحب جس طرح بینظیر کے ملٹری سیکٹری رہے تھے اور بعد میں انہیں چیف بنایا گیا یہ یہ کوشش کر رہے ہیں لیکن نواز شیف کو انہوں نے کنونس کرنے کی کوشش کی اب آرمی چیف کے ساتھ یہی ان کی ملاقات اور بات چیز باجوہ صاحب کیا چاہتے ہیں کب چاہتے ہیں کہاں چاہتے ہیں اور کیا چاہتے ہیں یہ سارا پلان تاکہ ایڈجسٹ کیا جائے اور مکمل طور پر انہیں فسیلیٹیٹ کریں اور یہ جو گندہ کھیل کھیل نہیں کوشش کرتے رہیں دوسرے انہوں نے سوشل میڈیا پر دائیسو سے پانچ سو آئیڈیا ینگ بچے انہوں نے ہائر کی ہیں نوجوان بچے اٹھارہ انہیس سال گئے کہ امران خان کی تصویریں لگائیں پی ٹی آئی کی تصویریں لگائیں نعرے لگائیں اور اس کے بعد آپ آرمی کے خلاف بات کریں کھل کے کریں آپ کو ہم گرفتار کریں گے بعد میں ہم چھوڑ دیں گے آپ کو لیکن اس سے ایک نیرے ٹی بیلڈ کریں کہ ہم ان کے خلاف ہے اب یہی اصل میں دیکھیں تاکہ اس بہانے سے پی ٹی آئی کے اصل انفلونسر ٹک ٹاکر یوٹیوبر فیز بک جو بھی لوگ کام کرتے انہوں نے پکڑ لیا جائیں اب باجوہ ٹرینڈ دیکھیں ٹوٹر پہ جو چلا تھا امہ حریم امہ سلیم اس طرح کے لڑکیوں کے نکلی ناموں کے ساتھ نیچے فالوورز کی لسٹ اور سارے وہی تصویریں شیئر کر رہے ہیں ایک جیسے ان کے فالوورز ہیں جو اس کو فالو کرتا ہے وہی اسی کو فالو کرتا ہے تو یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں کیونکہ نومبر جونیو نزدیک آ رہا ہے آپ کو پتہ ہے حرارت بڑھتی جا رہی ہے اسی لیے پنجاب حکومت نے بھی پریکشن کا فیصلہ کیا ہے ابھی پچیس ایسے چو جو کہ پچیس میئے کے آپریشن میں شامل تھے انہیں سسپینڈ کر دی ہے اور اس کے ساتھ جتنے بھی کیسی سے طریقہ انصاف کی جو لیڈران ہیں ان پر وہ ویڈراؤ کر لی ہیں حمزہ شہباز عطا تارہ اور رانہ سناولہ انہیں نہیں چھوڑ کسی صورت میں یہ فیصلہ ہو چکے ہیں انہیں ہم نے رکھڑا دینہ ہی دینہ ہے ہاکی سٹیڈیم کا آگے سے انہوں نے اور اس ساری آسٹر ٹف کو اس وقت تباہ برباد کر دیا تھا اس وقت اور وہ ساری کی ساری کھیل بھی دو نمبر نکلی وہاں باہر سے کوئی گورہ آکے چودہ دن کے پاس رہ کے ہٹلوں میں ان کو مامو بھی بنا گے جلا گیا اور گینیز بک نے کہا ہمیں تو پتی نہیں کیا ہو رہے ہم تو کسی اس طرح کے مقابلے میں نہیں آسٹر ٹف اوریڈی جو ہے وہ سرگودہ جا رہی ہے پرانی ہو چکی اب بدلنی تھی انہوں نے اب انہیں یہ تھا بہانہ چاہیے ظاہر ہے کہ یہ دیکھیں جی امران خان نے تباہی چلا دی بربادی چلا دی ظلم کی انتہا اس بچی پہ دس مہینے کی شہباز گل کے سیسنٹ کی یہ ظلم دیکھ کے یقین کرنے نفرت ہو جاتی ہے کیونکہ دور جو چل رہے بلکل اس طرح چل رہے جرنل رانی پھولن دیوی یہ جو ہے نا آپ کس ملک پر اس وقت قبضے میں ان کے فل اور کوشش جو فیڈرل میں جو گورنمنٹ ہے انہیں یہ قبضے میں ہیں وہاں سے ساری دوریاں لائی جا رہی ہیں تو امران خان کوشش کہہ رہے ہیں کہ کسی طرح کنفرنٹیشن نہ ہو ہر صورت میں معاملات کو کام ڈاؤن کر کے سلو ڈاؤن کر کے نکلیں تاکہ ملک آگے چلے اس وقت کسی صورت میں ایک دن بھی اگر وہ بند کریں تو وہ جو طبعی چڑ جانی ہیں وہ عوام برداشت کرے گی انہیں تو کوئی فرق نہیں پڑنا انہوں نے جیسا لندن بھاگے ہوئے سارے اسی طرح بھاگ جائیں گے دوبارہ ان کا تو کوئی فرق نہیں پڑنا امران خان کو عوام کی ان پرشانیوں کا اندازہ ہے اسی لئے وہ کوئی ایسا اگریسیف سٹیپ اٹھا کے اس سارے معاملے کو سبوٹاج نہیں کرنا چاہ رہے پی ٹی آئی بڑی پھوک پھوک اور قدم رکھ رہی ہے کہ معاملات خراب نہ ہوگی اسی طرح لیکن جب دیوار سے لگایا گیا آگے بات نہ بنی تو پھر ظاہر ہے دمہ دمہ مستقل اندر ہوگا اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے اجازے ہیں اللہ حافظ